وزیر محمد صادق انیس سو انیس میں زلہ کھرمنگ بلتستان کے مردم خیز گاؤں پرکتہ میں پیدا ہوئے جو آج کل مہدی آباد کے نام سے جانا جاتا ہے آپ کے والد گرامی کا نام وزیر احمد علی اور والدہ کا نام کلسوم بھی تھا وزیر محمد صادق بچپن سے ہی انتہائی ذہین و فتین اور حاضر دماغ تھے اس وقت اگرچہ آپ صرف نوی جماعت پاس تھے مگر بے پناہ خدادات صلاحیتوں کے مالک تھے آپ دوگرا دور میں محکمہ تعلیم سے منسرک ہو گئے کئی سال زلہ شگر کے موزہ تیسر میں بحیثیت استاد خدمات انجام دیتے رہے لیکن بہت جلد ہی اس وقت کے تعلیمی نظام سے دلبرداشتہ ہو کر انیس سو اکتالیس میں مستعفی ہو گئے اور شملہ جانے والے چند دوست اور دوگرا سپاہیوں کے ہمراہ براستہ دیوسائی کشمیر کی طرف روانہ ہوئے اور شملہ جا پہنچے وہ یہاں سے جناب چلے گئے کشمیر شملہ شملہ میں جناب علی اس وقت یہ دوسری جنگ عظیم چل رہی تھی تو انگریزوں کو جناب علی بھوجی برتی کے لیے جوان کی ضرورت تھی تو وہ بمبئی گئے بمبئی جا کر جناب علی وہ انڈین بریٹش آرمی میں برتی ہو گئے بریٹش انڈین نیوی میں برتی ہونے کے چند دن بعد بزیر محمد صادق کی ملاقات بمبئی میں حاجی محمد ابراہیم سرمکی سے ہوئی پردیش کی یہ ملاقات اور قربت آگے جا کر گہری دوستی میں بدل گئی جسے دونوں نے آخری لمحات تک نبھایا حاجی محمد ابراہیم سرمکی آج بھی 119 سال کی عمر میں بقید حیات ہیں اور آپ بمبئی کے حوال کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں جنگی بنائی کم یا مکہ کی بمبئی نو یا وہاں ماسی وہاں بہت بڑا نیتا وہ میں اور وزیر محمد صادق بمبئی میں تقریباً پانچ سال سات رہے ہماری پہلی ملاقات بھی بمبئی میں ہی ہوئی تھی اس سے پہلے ہمیں ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے انیس سو بیالیس میں جب وزیر محمد صادق بریٹش انڈیا نیوی میں بھرتی ہوئے تو میں وہاں بطور مینجر متعین تھا اور میری سرویس کا تیسرا سال چل رہا تھا جبکہ وزیر محمد صادق بریٹش فائٹر نیول شپ میں بطور نائق ختمات انجام دینے لگا دوسری جنگ عظیم کے دوران ہم دونوں بریٹش انڈیا نیوی میں تھے تقسیمہ ان کے بعد انیس سو سنتالیس میں وزیر محمد صادق پاکستان نیوی میں چلے گئے اور مجھے کچھ وجوہات کی بنا پر ایک عرصہ ہندوستان کمپنی میں ہی رکنا پڑا اس طرح ہم ایک لمبے عرصے کے لیے ایک دوسرے سے جدا رہے بمبئی کے پانچ سال کے زمانے میں وزیر محمد صادق کو میں نے دن رات محنت اور لگن سے اپنے زمداریوں کو نباتے ہوئے دیکھا وہ کام سے کبھی تھکتے نہیں تھے انہی خوبیوں کے بدولت وہ بریٹش انڈیا نیوی میں بہت مقبول تھے اور افسر والا حکام اکثر ان سے دفاعی سرگرمیوں کی تفصیلات سنتے تھے وزیر محمد صادق کے ساتھ بمبئی میں گزرے ہوئے لمحات میری زندگی کے یادگار لمحوں میں سے ہیں جنہیں میں کبھی نہیں بلا سکتا انیس سو سنتالیس میں وزیر محمد صادق پاکستان نیوی میں شامل ہوئے اور چار سال خدمات انجام دیتے رہے اس دوران میڈیکل معاینے سے معلوم ہوا کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران قریب گولہ پھٹنے سے آپ زخمی ہوئے تھے اور ایک کان کی سماعت متاثر ہوئی تھی جس پر آپ کو انیس سو اکیون میں پاکستان نیوی سے ڈسچارج کر دیا گیا یوں آپ نو سال کے عرصے کے بعد واپس سکردو پہنچے یہاں پہنچنے کے بعد آپ کو عسکری تجربات اور کارکردگی کی بنیاد پر ناردن اسکاؤٹ میں ملازمت دی گئی جہاں آپ بطور کیشر اور کوارٹر ماسٹر چند سال خدمات انجام دیتے رہے اور پھر آپ نے ناردن اسکاؤٹ کی ملازمت بھی چھوڑ دی دوران ملازمت متفرق شعبوں میں مختلف عہدوں پر فائز رہے جس کے باعث آپ اچھی اردو اور انگریزی بولنا اور لکھنا جانتے تھے اسی بنا پر انیس سو چون میں بلتستان میں موجود دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو پر مہم جوئی کے لیے آنے والی کوخ پیما ٹیم کے گائیڈز اور پوٹروں کے آپ سربراہ منتخب ہوئے یہاں ایکسپیڈیشن پارٹی آئی ایٹالین کے ٹو ایکسپیڈیشن اور اس کا لیڈر تھا پروفیسر ڈیزیو وہ وہاں کسی اینورسٹری کا جناب پروفیسر تھا یہ واضح جیوگریفر ٹھیک ہے نہیں جی تو یہ بہت بڑا ہسٹری میں اس جیسا بڑا ایکسپیڈیشن ابھی بھی نہیں آیا ہے کبھی تو ان کے جناب علی تقریبا شاید دس پندرہ میمبر تھے اور انہوں نے ان کے سامان دے دا اور سارا یہیں سے سکردو سے ہی جناب علی یہ پوٹر نے اٹھا کے لے جانا تھا کیٹو تک یہیں سے سکردو سے روڈ روڈ کچھ بھی نہیں تھا تو ان کو تقریبا جناب علی مختلف گروپ میں سات سو پوٹر انگیش کرنے پڑے اب ان سات سو آدمیوں کو جناب ایک بھوری برگیڈ کو سنبھالنے کے لیے ایک بڑا تیز درار اور ایکٹیو آدمی چاہیے تھا تو پھر لوگوں نے بتایا کہ بھئی یہاں پہر ایک وزی صادق ہیں یہاں میں نے آرمی میں رہا ہے اور جناب علی وہ کچھ کچھ بریٹش آرمی میں رہا تھا تو تھوڑی بہت انگریزی بھی سمجھتا تھا اور بول بھی سکتا تھا ٹھیک ہے نہیں جی تو وہ ان کے کام کے لیے بڑا فٹ تھا وہ تو فٹ تھا پھر ان کو انگیش کیا اس کی تصویریں تو آپ انہوں نے دیکھی ہوں گی وہ مووی بھی کیٹو میں ٹھیک ہے نہیں جی وہ وہی کہانی ہے تو وہاں سے جناب علی انہوں نے لے گیا ان کو اور کیٹو بیس کے پر خیریت سے پہنچ گئے ہیں اور پھر جناب علی ان کا کچھ آپس میں کرائیسس بھی ہوا اٹالین ممبر کے درمیان اس کی وجہ سے اس کو فورت کیم تک جانا پڑا کسی امرجنسی کے اس میں حالانکہ یہ پورٹر سردار کا کام نہیں ہوتا ہے کہ وہ کلائمبنگ میں جائے ٹھیک ہے نہیں جی تو وہ جناب علی کے فورت کیم تک وہ گئے ہیں عام حالات میں تو یہ بڑی ہمت کی بات ہے پھر وہ اٹالین اس سے بڑے خوش ہو گئے کہ بھئی یہ دیکھو یہ ایک عام حالت میں اس جگہ پہنچا ہے جہاں ہم اتنے ایکویمنٹ کے ساتھ ٹریننگ کے ساتھ مشکل سے پہنچ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ سر کیا اس سر کرنے کی وجہ سے اور بھی لوگ اس سے خوش ہو گئے جو لیڈر وغیرہ تو واپس آئے اس کے بعد پھر انہوں نے ایک پارٹی توس کردو کی طرف بیجا دوسرا پروفیسر ڈیوڈیو نے فیشہ کیا تقریبا کوئی تین سو پورٹر کے ساتھ تین سو پورٹر کے ساتھ وزی صادق کو ساتھ لے کر یہ بیفو گلیشر بیفو گلیشر سے ہوتا ہوا یہ ہسپر گلیشر سے آگے نگر وغیرہ تک جا کے پھر یہاں سے واپس آئے اس کی وجہ سے جناب علی اس کی پارٹی بہت خوش ہو گئی اور اس کو بہت کچھ اپنا کیمم سارا جو ہے بہت کچھ دے دیا تھا دنیا کی سب سے بڑی اس ماؤنٹین ایکسپیڈیشن کی کامیابی کے بعد وزیر محمد صادق کو مالی اور نقد انعامات سے نوازا گیا انعام کی صورت میں حاصل ہونے والی رقم وزیر محمد صادق نے اسی بینک یا خزانے میں جمع کرنے کی بجائے اس سے اس کردوں میں زمینے اور چند تعمیر شدہ دکانیں خریدی ہیں جو آج بھی ان کے ورسہ کے پاس موجود ہیں وزیر محمد صادق نے ایک اور اہم شعبہ جس میں نمائیہ کارکرتگی دکھائی وہ تعمیرات کا شعبہ تھا پولیٹیکل ایجنٹ کا پرانا گھر جو ڈوگرا زمانے میں تعمیر ہوا تھا انیس سو چھاون میں بے حد بوسیدہ ہو چکا تھا حکومت نے وزیر محمد صادق کی اب تک کی نمائیہ کارکرتگی دیانتداری اور تجربہ کاری کو مد نظر رکھتے ہوئے اس امارت کی توسی و مرمت کا کام آپ کے حوالے کیا وزیر محمد صادق نے اس امارت کے کام کو مقررہ وقت سے پہلے مایاری انداز میں مکمل کر لیا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مایاری تعمیرات کے حوالے سے حکومت کا آپ پر اعتماد بڑھ گیا اور دگر کئی تعمیراتی منصوبے بھی آپ کو سوم دیے گئے جب تعمیراتی کام بڑھا تو وزیر محمد صادق نے حاجی قربان علی اور حاجی قاسم کے ساتھ مل کر دن رات محنت کی اور ان بڑے تعمیراتی منصوبوں کو احسن طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچایا ان تعمیراتی منصوبوں میں موجودہ آر ایش کیو ہسپتال سکردو موجودہ پی ٹی ڈی سی موٹل جو اس وقت سرکٹ ہاؤس کے نام سے مشہور تھا وائز ہائی سکول مہدی آباد گرلز ہائی سکول مہدی آباد مہدی آباد ہسپتال کئی بجلی گر سڑکیں اور پل سمیت متعدد سرکاری اور غیر سرکاری تعمیراتی کام شامل ہیں ان کے دور کی ان تعمیرات کو آج بھی آلہ مایار کے نمونے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جو وزیر محمد صادق کی دیانتداری اور آلہ کارکردگی کا مو بولتا ثبوت ہیں واقعی انہوں نے دن رات کام کیا تو اس نے جا کر گلگت ہنزہ جا کر وہاں سے آٹھ دس ہنزہ کے ترکھانوں کو یہاں لیا تاکہ جناب علی وہ محنت سے دن رات کام کرے امرجنسی میں کام کرے اور یہاں جتنے ہنزہ والے جو پرانے جناب علی وہ سارے اسی کے لائے ہوئے ہیں اسی چکر میں پندی سے انہوں نے ایک وہ بھی لایا ڈاج جی سے کہتے ہیں چھوٹا سا ٹرک درمیانہ ٹرک ڈاج اس کو تو روڑ تو تھا نہیں اس کو جناب علی یہ جہاز میں لاکر ڈراب کیا اس کے ساتھ جناب علی بنی چوک ایریا سے محلے سے ایک بڑا سا شاجی ڈرائیور بھی لایا واقع انہوں نے دن رات کام کیا جیسا کہ ذکر ہوا کہ وزیر محمد صادق مرہوم ہمہ جہد شخصیت کے مالک تھے اور بیق وقت کئی شعبہ ہائے زندگی میں عالی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے تھے جن میں سے ایک فن کا شعبہ بھی تھا یہ وہی دور تھا جب وزیر محمد صادق کھیلوں کے ساتھ ساتھ اجتماعات میں منقبت و قصیدہ خانی بھی کرتے تھے اور اردو بلتی سٹیج سٹیج ڈرامو میں بھی اداکاری کا جوہر دکھا رہے تھے وزیر محمد صادق کی شخصیت کا ایک پہلو بحیثت فنکار ہے سٹیج ڈرامو میں بھڑ چل کر حصہ لیتے تھے گفتگو کا گر جانتے تھے ذرافت اور مزاہ ان کی طبیعت اور فنکاری کا خاصہ تھا ایک کومیڈین کی حصیت سے لوگوں کو حسانا اور ان کے دلوں کو زافران زار بنانا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا وزیر محمد صادق جہاں خوش مزاج اور خوش گفتار آرٹس تھے وہاں خوش گلو منقبت خواں بھی تھے میں نے ان کو کئی محافلے میلات میں منقبت پڑھتے ہوئے بھی سنا ہے وہ جو بلتی میں منقبت پڑھتے تھے اس کا مطلع تھا سترگی توتی نالا تمزرس حسینی آئینی ملتنج وزیر محمد صادق ہمہ جہد اور ہمہ پہلو صفت شخصت کے مالک تھے یہ ذہین و فتین انسان گلگت بلتستان کی سیاسی تاریخ کا ایک اہم کردار بھی رہے برسغیر کے طول و عرض میں گھاٹ گھاٹ کا پانی پی چکے تھے اس لئے بہت زیرک بہت حشار تھے اور حاضر جواب تھے مدبر قسم کے آدمی تھے برجستہ گفتگو کرنے میں بھی ان کو مہارت حاصل تھی سیاست کے نشیب و فراز سے نہ صرف واقف تھے بلکہ حکام تک عوامی مسائل کے ابلاغ کا خنر بھی جانتے تھے عوامی نفسیات کو بھی بخوبی سمجھتے تھے اس لئے عوام میں ہر دل عجیز تھے زندگی میں وزیر محمد صادق جس جس شعبے سے بھی منسلک رہے اپنی حکمت و دانشمندی اور کارکردگی سے عوام کو اپنا گرویدہ بناتے گئے مختلف شعبوں میں خدمات کے ساتھ عوامی فلاح و بہبود کے لئے بھی بہت کام کیے نیڈر بے باگ مخلص ہمدرد سادہ اور سماج پرور یہ آپ کی شخصیت کی وہ خصوصیات تھیں جن کی بنا پر آپ عوام میں مقبول ہوئے اور یہی آپ کے سیاست میں آنے کی پجہ بنی آپ نے عملی سیاست کا آغاز اپنے آبائی گاؤں سے کیا اور انیس سو سرسٹھ میں آپ یونین کاؤنسل پرکوتا یعنی مہدی آباد کے چیئر میں منتخب ہوئے جس کے بعد آپ نے شمالی علاقاجات کے سب سے اعلی فورم کاؤنسل کے انتخابات میں حصہ لینا شروع کر دیا اور جہاں جہاں سے بھی انتخابات میں حصہ لیا ہمیشہ فاتح رہے انیس سو ستر میں وزیر محمد صادق نے مشاورتی کاؤنسل شمالی علاقاجات کے پہلے انتخابات میں حصہ لیا اور بھرپور عوامی حمایت سے کامیابی حاصل کی یوں آپ پرکوتا تا خپلو انتخابی حلقہ نمبر چار کے منتخب کاؤنسلر کی حیثیت سے انیس سو پچتر تک خدمات انجام دیتے رہے انیس سو پچتر میں کھرمنگ حلقہ نمبر ایک سے آپ نے شمالی علاقاجات کاؤنسل کے انتخابات میں دوسری بار حصہ لیا اور یہاں بھی بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی یوں آپ اس آلہ ایوان میں انیس سو اناسی تک ایک بار پھر کاؤنسلر منتخب ہوئے اور بھرپور انداز میں عوام کی خدمت کر رہے تھے کہ دو سال بعد انیس سو ستتر میں ملک میں مارشل لاغ کا نفاظ ہوا جس کے باعث ملک بھر کے جمہوری اداروں کی طرح شمالی علاقاجات کاؤنسل بھی معتل ہو گئی مارشل لاغ کے دوران انیس سو اناسی میں شمالی علاقاجات کاؤنسل کے تیسرے انتخابات کا اعلان ہوا جس میں آپ نے ایک بار پھر کھرمنگ سے حصہ لینے کا فیصلہ کیا لیکن آپ کی قائدانہ صلاحیتوں اور بھرپور عوامی خدمات کے پیش نظر سکردو کے عوام نے آپ کو سکردو سے بھی انتخابات میں حصہ لینے کی دعوت دی جسے آپ نے قبول کیا یوں آپ نے شمالی علاقاجات میں بے ایک وقت دو انتخابی حلقوں سے انتخاب لڑنے کی روایت قائم کی چونکہ یہ دونوں انتخابی حلقے وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے تھے لہٰذا ان انتخابات میں آپ نے کھرمنگ اولڈنگ گنگنی تاتسھری روندو اور سکردو تا گلتری بلتستان کے ایک بڑے حصے پر مشتمل علاقوں کے چپے چپے کا دورہ کر کے شمالی علاقاجات کی تاریخ میں سب سے بڑی انتخابی مہم چلائی سکردو کے معاشرے میں دو طبقے ہمیشہ سے بہت محترم اور مضبوط رہے ہیں جن میں سے ایک یہاں کے ماضی کے حکمران راجہ خاندان ہے اور دوسرا سادات عزام انتخابات میں ان سے برطری حاصل کرنا تو دور کی بات ان کے مقابلے میں آنے کا بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا لیکن وزیر محمد صادق وہ واحد رہنما تھے جنہوں نے بیک وقت دونوں خاندانوں کی نمائندہ شخصیات کا مقابلہ کرتے ہوئے سکردو سے راجہ زلفقار علی خان اور کھرمنگ سے سید محمد علی شاہ کو شکست دی اور ماضی کی یہ روایت ختم کر دی یوں آپ اس مقدر ایوان کے مسلسل تیسری بار رکن منتخب ہوئے اور زندگی کے آخری لمحات تک بھرپور عوامی خدمات انجام دیتے رہے ان انتخابات میں دونوں حلقوں سے کامیابی کے بعد وزیر محمد صادق کے سامنے ایک مشکل مرحلہ یہ تھا کہ وہ سکردو اور کھرمنگ میں سے کس نشست کو خالی کریں بلتستان کا مرکزی شہر ہونے کے ناتے اور سکردو کے عوام کے اسرار پر انہوں نے سکردو کی نشست کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا جس کا باقاعدہ اعلان وزیر محمد صادق نے مہدی آباد میں بڑے عوامی جلسے میں کیا وزیر محمد صادق حقیقی مانو میں عوامی لیڈر تھے اور عوامی مسائل کے حل کی جد و جہد میں انہوں نے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی ظلفقار علی بھٹو کی عوام دوستی اور بے باق قیادت سے وہ بہت متاثر تھے جس کے بلبوتے پر وہ بھٹو صاحب کو اپنا سیاسی قائد اور رہنمہ مانتے تھے وزیر محمد صادق اور ظلفقار علی بھٹو ہم مزاج بھی تھے اور ان دونوں میں بہت حوالوں سے مماسلت پائی جاتی ہے بھٹو کے اپنی ایک کرزمیٹک پرسنلٹی تھی اس کی جلکہ میں گلگت بلتستان کے اگر رہنماؤں کے اگر ہم بات کریں تو وزیر صادق میں یہ دیکھی جا سکتی ہے دونوں عوامی مسائل کے حل کے لئے اپنے دل میں تڑپ رکھتے تھے بہت زیادہ عوامی مسائل کے حل کے لئے وہ جدوجہت کرتے تھے وزیر محمد صادق نے ظلفقار علی بھٹو کو ان کے دورے گلگت بلتستان سے قبل انہوں نے رابطہ کیا مختلف مسائل کے حل کے حوالے سے انہوں نے خطود لکھے اور بعد میں جب ظلفقار علی بھٹو گلگت بلتستان تشریف لائے اپنے دورے پہ تو ان کی ملاقات ہوئی تھی ان اس ملاقات کے نتیجے میں یہ ایک دوسرے سے اور قریب آئے اور ان کی قربت کا یہ نتیجہ نکلا کہ گلگت بلتستان کے اہم مسائل جو ہے وہ پرائم منسٹر کو سمجھنے اور سمجھانے میں بھی مدد ملی اور ان کے حل میں بھی یہ محمد معاون ثابت ہوا اور جب انیس سو بہتر میں یہاں پیپس پارٹی کی بنیاد رکھی جا رہی تھی وزیر محمد صادق جو ہے پارٹی کے بانیوں میں شامل تھے جو پہلا صدر ہے وہ سید محمد عسکری جو ہے پاکستان پیپس پارٹی کے لئے گلتستان کے پہلے صدر بنے وزیر محمد صادق جو ہے اس کے جنرل سیکٹری تھی وزیر محمد صادق نے ایک ایسے حالات میں ایک مشکل حالات میں کام شروع کیا جب یہاں پہ ایف سی آر کا نفاظ تھا ایف سی آر ایک ایسا ظالمانہ قانون ہے فرنٹر کرائمز ریولیشن جس کے طرح لوگوں کی تحریر کی آزادی تقریر کی آزادی اور انجمن سازی کی آزادی جو ہے سلب ہوتی ہے تو انہوں نے بہت بے گرونڈ میں رہ کر یہاں سے خطوط انہوں نے مختلف حکمرانوں کو لکھے اور اس ایف سی آر کا خاتمہ کرانے میں انہوں نے جدوجہت کی بعد میں زلفکار علی بٹو جب یہاں انہوں نے سو چوہتر میں دورے پہ آئے تو یادگار چوکہ اپنے جلسے میں انہوں نے ایف سی آر کے خاتمے کا اعلان کیا جب شہید زلفکار علی بٹو کے حکومت کا تختہ اولڈ دیا گیا مارشاللہ ملک میں لگا تو ملک بر میں جو ہے جو پیپس پارٹی کے نظریاتی لوگ تھے ان کے لئے سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اسی طرح وزیر محمد صادق بھی گلیت بلتستان میں ان نظریاتی پارٹی رہنماؤں میں شامل ہے جن کے اوپر بہت سختیاں اور مشکلات آئیں لیکن انہوں نے پیپس پارٹی کا ایک نظریاتی کارکون ہونے کے بنیاد پہ یہاں پیپس پارٹی کا شرازہ بکھرنے نہیں دیا اور جو نظریاتی لوگ تھے ان کو جمع کر کے پیپس پارٹی کے مثالی جو ایک نظریاتی جدوجہت تھی ان کو انہوں نے جاری رکھا وزیر محمد صادق کے شہید زلفکار علی بٹو سے موجود قربت کے نتیجے میں جو مین مسائل یہاں پہ حل ہوئے ان میں اف سی آر کا خاتمہ ہے اور انہوں نے خد لکھا تھا خواتین کو امپاورمنٹ کے حوالے سے اس کے نتیجے میں یہاں پہ خواتین کے لئے سلائی اور دیگر ٹیکنیکل مشینیں یہاں پہ آئیں کچھ اساتذہ کے پوسٹیں یہاں آئیں اور سب سے بڑی بات اس دور میں ان کے مطالبے پر گندم پر لوگوں کو سبسیڈی دی گئی جس کا سلسل آج بھی جاری ہے خجات سے قبل بھی ان سے شناسہ تھے اور مسلسل رابطے میں رہتے تھے اسی دوران انہوں نے وزیر آزم کو اپنے آبائی گاؤں پر کتا کے دورے کی دعوت دے رکھی تھی جسے وزیر آزم نے قبول کر لیا تھا اپنے دورے پر جب وزیر آزم ظلفقار علی بھٹو بزریہ ہیلیکاپٹر مہدی آباد پہنچے تو وہاں وزیر محمد صادق نے استقبالیہ لوگوں میں دو افراد احمد حسین سرلنگ اور حسین پندہ کو ایسے کھڑے کیے تھے جو پلیٹوں میں باجرہ کے دانے لیے ہوئے تھے بھٹو نے باجرہ کے دانے ہاتھ میں لے کر دریافت کیا کہ یہ کیا ہے تو وزیر محمد صادق نے بتایا کہ یہی ہماری خوراک ہے یہاں کے لوگ اسے کھاتے ہیں بعد میں بھٹو نے دوران تقریر اس پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگوں کی خوراک دیکھ کر میرا کلیجہ موگو آتا ہے میں یہاں کے عوام اور وزیر محمد صادق سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ریائیت نرخ پر یعنی سبسڑی کے ساتھ گندم شمالی علاقہ جات کے گاؤں گاؤں پہنچا دوں گا یہ سنتے ہی مہدی آباد کی فضا جیئے بھٹو اور جیئے صادق کے نعروں سے گون جوٹھی انیس سو بہتر میں پاکستان پیپلز پارٹی پلتستان کی مقامی قیادت اور اہدے داروں کے آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے اور پاکستان پیپلز پارٹی سکردو آفس پر ایک ناخشگوار واقعہ بھی پیش آیا جس کے نتیجے میں معاملات بگڑنے لگے تو اس نازک مرحلے پر وزیر محمد صادق نے دانشمندی کا ثبوت دیا اور دگر رہنماوں سے مل کر معاملات کو مزید خراب ہونے سے بچایا یوں پیپلز پارٹی منتشر ہونے سے بچ گئی جس کے نتیجے میں بھٹو کی نظروں میں آپ کی قدر و منزلت میں اور اضافہ ہوا کیونکہ وزیر محمد صادق سیاست عوامی خدمت کی غرص سے کرتے تھے لہٰذا انہوں نے کبھی پارٹی اور حکومتی عہدوں کی لالچ نہیں کی جس سے پارٹی اور حکومتی آلہ قیادت بھی واقف تھی اور یہی وجہ ہے کہ ہر دور کی حکومت نے آپ کے پیش کردہ عوامی مطالبات کبھی رد نہیں کیے وزیر محمد صادق بے باک عوامی لیڈر تھے عوامی مسائل اجاگر کرتے ہوئے وہ خوف زدہ ہوتے تھے نہ کسی کی ہمیشہ دو ٹھوک موقف اختیار کرتے تھے مارشلاللہ کے دنوں میں ایک بار مارشلاللہ حکام کے سامنے زوردار انداز میں عوامی مسئلہ اٹھایا اور ڈٹ گئے تو مارشلاللہ حکام نے بڑے تحکمانہ لہجے میں کہا صادق شاید تم نہیں جانتے کہ مارشلاللہ کیا چیز ہے جس پر وزیر صادق نے بلا خوف و جھجک فوراں جواب دیا جی ہاں میں جانتا ہوں کہ مارشلاللہ کیا ہے وہ بریک فیل ٹرک ہے جو سامنے آنے والی ہر شے کو کچل دیتا ہے انیس سو ستتر میں ملک میں مارشلاللہ لگنے اور زلفقار علی بھٹو کی گرفتاری کے بعد مارشلاللہ حکام ملک بھر میں بھٹو کے قریبی ساتھیوں کو پاٹی اور بھٹو کے نظریات سے دور رہنے کی تلقین کرنے لگے جس پر ملکی سطح پر بہت سارے رہنما پس منظر میں چلے گئے اسی دوران پیپلز پارٹی کو بلدستان سے ختم کرنے اور بھٹو کے چاہنے والوں کو پیچھے ہٹانے کی ذمہ داری ڈی ایم ایل اے کی جانب سے بریگیڈیر شفیق کو دی گئی تھی بریگیڈیر شفیق نے وزیر محمد صادق کی ریاہشگاہ پہ ہونے والی ایک ملاقات میں انہیں بھٹو سے لا تعلقی کا اظہار کرنے کو کہا جس کا وزیر محمد صادق نے کچھ یوں جواب دیا اگر آپ پھوجو نے اس کو چھوڑ دیا تو ہم تو اس کی بیوی ہیں اگر آپ نے اس کو مار دیا تو ہم اس کی بیوہ ہیں نکاحسانی نہیں کرنا ہے اب آپ سمجھ گئے نا اس نے کس طرح جواب دیا اس کو یہ کہا تو بریگیڈیر نے سمجھے بھا یہ بندہ میرے قابو کا نہیں ہے وزیر محمد صادق کے استقلال اور دلیری کا انتاظہ انتخابات میں کامیاب ہونے کے بعد اور تقریب حلف برداری سے قبل گلگت میں رونما ہونے والے اس واقعے سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے وہی دور تھا جب یہاں گلگت بلکستان کا ریزیڈنٹ کمیشنر آیا نشرو میلہ وہ سی ایس پی آفیسر تھا بڑا ٹیلنٹیڈ بہت تیز بہت قابل اور موجودہ جو ہے نا جی ادھر من اللہ جو اسناباد چیف کور میں وہ ہے چیف جیسٹس ہے اس کا باپ ٹھیک ہے جی تو وہ جنابِ علی اس کے دور میں پھر یہ کامیاب ہوا کامیاب ہو کر گلگت چلے گئے اور پھر جنابِ علی وہاں اس نے اپنی بولڈنس اپنی انٹیلیجنس اور اپنی اس کا کمال اس نے جنابِ علی پر فارم کیا تو اس وقت یہ گلگت کا جو ریسٹ ہاؤس جو تھا وہ کافی خوبصورت کافی بڑا تھا ابھی تو اور بھی کمرے زیادہ بنا کر وہ پہلے والے وہ چیز نہیں رہی وہ تو جنابِ علی وہاں پر نصر من اللہ سورج غروب ہوتے ہوئے آئے نیچے ان سے ملنے کے لیے تو اس وقت ان کا شاید ابھی بھی ہوگا حال بہت بڑا ڈرائن روم جو ہے بہت بڑا تھا تو وہاں وہ ملے تو نصر من اللہ کی کوشش یہ تھی کہ ان ممبروں کو ابھی سے ذہنی طور پر میں ٹریپ کر رکھ دوں ٹھیک ہے نہیں ٹریپ کر کر رکھ دوں تاکہ یہ لوگ زیادہ کوئی بولنے پر یا زیادہ گورنمنٹ پر دباؤ ڈالنے کا قابل ہی نہ ہو جائیں تو بیش میں وزیر صاحب نے کوئی بات کی تو جب وزیر صاحب نے اس کی بات کاٹ کر بات کی تو اس نے ڈانڈ دیا وزیر صاحب کو اور یہ کہا کہ جناب علی ون آئی ام سپیکنگ جب میں بات کر رہا ہوں تو تم لوگوں کو بیش میں بودھ لیں کہ حق نہیں ہے ان دنوں میری بھی پوشٹنگ کیلکی میں تھی اصل میں اگلے دن صبح جناب گورنر ہاؤس میں کمیشنر ہاؤس میں سب نے جانا تھا وہاں حلف اٹھانا تھا اور جو ملعہ کام دفتری وہ شروع ہونا تھا سارے شیروانی وغیرہ پہن کر سوٹ پہن کر اس طریقے کلوا کے سارے جناب علی باہر لان میں آگئے گاڑیاں آگئیں ٹھیک ہے جی لیکن وزی صادق نہیں آیا وہ اپنے کمرے میں سو کے بیٹھا رہا ٹھیک ہے جی تو حاج محمد حسین وہ گیا اس نے دروازہ کھٹ کٹ رہا اور جناب علی وزی صادق نے کہا بھئی کیا ہو گیا بھئی ہم جا رہے ہیں سب تیار ہو گئے تم ابھی بھی کمبل میں بیٹھا ہوا ہو جو چی بھی نہیں ہاں سی ہاں جی تو اس نے کہا میں نہیں جاتا ہوں آپ لوگ جاؤ لیکن جو کیا ہے میں نہیں جاتا ہوں بھائی میری مرضی ہے آپ لوگ جاؤ اس نے بڑا جناب علی وہ کیا وزی صادق نے انکار گیا باہر نکل کر پتہ نہیں چی سو پھین وزی صادق اللہ وہ محمد دیرت وہ بھی کل انکار کرتا ہے تو کوئی دوسرا پتہ نہیں راجہ خفلو تھا یا کوئی تھا وہ آیا اس کے پاس کہتے دو ہوں لگا صرف اچھی بھی نہیں آنسی ہاں کہا ہمیں انتظار ہمیں دیرے سے انتظار کر رہے ہیں آپ کا اس نے کہا میں نے کہا حاجی صاحب کو میں نے جانا نہیں ہے میری مرضی ہے میں اس کا کوئی تنخواہدار ملازم نہیں ہوں میں جواب دے ہوں صرف اپنے ووٹر کو جنہوں نے مجھے ووٹ دے کے بھیجا ہے میں اس کے دنہ وہ نہیں ہوں بہرحال وہ لوگ ناومید ہو گئے یہ سارے چلے گئے اوپر اوپر جا کر ان کو بٹھایا پھر وہ اب بڑے آفس میں نصر میں اللہ آ گیا ان سے ہاتھ چاہت ملایا پھر وہ نے کہا کل والا جس کو میں نے ڈان دیا تھا وہ نہیں ہے اس میں تو انہوں نے پوچھا جی وہ کیا نام ہے کل وہ جو پتلے سے سوکھے سے وہ انہوں نے کہا جی اس کا نام وزید محمد صادق ہے تو وہ نہیں ہے کہ تو وہ نہیں آیا جی کیوں تو ہمارے لوگوں نے بھی جناب علی اخلاقی جرت کی کمی ہیں نہیں پتہ نہیں جی کیوں نہیں آیا ہم نے جناب علی کہا تھا یہ ہے وہ تو اس نے اپنے جو سٹینو گریفر تھا زفر اس کا نام تھا اس کو کہا کہ میری گاڑی بیج دو اس کو فیدہ ڈرائیور کے ساتھ اس کو بولو کہ نصر میں اللہ نے بلایا ہے ٹھیک ہے جناب وہ گاڑی لے کے چلا گیا ڈرائیور کا نام بھی مجھے پتا ہے وہ فیدہ حسین گلگت کا جوان سا لڑکا تھا تو جناب علی وہ گیا اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا اور پھر اس نے کھولا بھئی کیا بات ہے کہ جی جی گاڑی بیجا ہے اے نصر میں اللہ صاحب نے آپ کو بلایا ہے تو اس نے کہا جی میں نے بہت گاڑی دیکھا ہوا ہے یہ گاڑی میں میں نہیں آتا ہوں میں نصر میں اللہ کے باپ کا نوکرہ نہیں ہوں میں ٹھیک ہے جی وہ چلا گیا پھر اس نے جا کہ جناب علی زفر کو بولا بھائی وہ تو بڑا غصے میں ہے زفر نے آ کر جناب میٹنگ میٹنگ شروع تو نہیں ہوئی تھی بیٹھے گپے مار رہے تھے اس کے کان میں کہا جی وہ اس نے انکار کیا ہے تو نصر میں اللہ نے سب کے سامنے کہا تم خود چلے جاؤ تم خود چلے جاؤ وہ بیٹے ایسا وقت تھا کہ ریزنڈ کمیشنر کا سٹینو گرافر تو بڑی چیز تھا چپراسی نائب قاسد کو بھی لوگ سلام کرتے تھے ہمارے بڑے لوگ ایسا وقت تھا وہ ٹھیک ہے جی تو زفر خود اسے گاڑی میں فرگ گیا تو اس کو جناب علی دروازہ کھٹ کھٹ آیا بڑے غصے میں اس نے کھولا ٹھیک ہے جی اس نے کہا جی میں زفر ہوں میں اس کا وہ ہوں مجھے خود آپ کو لینے کے لیے بیجا ہے اس نے کہا تم اس کا ملازم ہے نہ تم میرا ملازم ہے نہ میں تمہارا ملازم ہوں نہ میں اس کے ملازم ہوں جا ہواس مجھے تنگ مت کرو میں ابھی تھوڑی دیر میں نے گاڑی منگوا ہے میں ابھی واپس کر دو جا رہا ہوں تو وہ جناب علی کیا کرتا وہ وہ واپس آ کر کہا کان میں ٹھیک ہے جی کہا جی اس نے تو یہ یہ باتیں کی وہ اب اس کر دو جانے والا ہے تو نشو من اللہ نے کہا جی آپ لوگ ہیں ٹھیک نہیں میں ابھی آتا ہوں خود آ گیا نشو من اللہ جس نے کہا تھا ایک معمولی بات پر دیا تھا اسی وجہ صادق کے پاس وہ خود چلا آیا دروازہ کھٹ کھٹ آیا کھٹ کھٹ آیا کھٹ کھٹ آیا آپ اس کو تو نہیں پتا نشو من اللہ خود آیا ہے اس نے نہیں کھولا کہ بھئی تنگ مت کرو مجھے بہرحال آخر کار وہ جو اب نشو من اللہ آ گیا تو وہ جو بیرے شہرے جو ریسٹ آس کے تھے نی جی وہ بھی تو ساتھ آ گیا انہوں نے کہا جی کمیشنر صاحب خود آیا ہے اس نے دروازہ کھولا ٹھیک ہے جی تو نشو من اللہ کمرے کا اندر خود گز گیا اس نے کہا اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کریا کیوں انہوں نے آراز ہوتے ہو یار معاملی بات پر اس طرح جناب علی اس نے کہا معاملی بات نہیں ہے آپ اور میں اکیلے ہوتے تو پھر میں برداشت کرتا آپ میں نے کوئی غلط بات کی ہے تو میں برداشت کرتا میں نے کوئی غلط بات نہیں کی تھی اور ان سب کے سامنے آپ نے مجھے شٹ اپ کہا میں انگریزے سمجھنا والا آدمی ہوں شٹ اپ کے کیا ملدب ہوتا ہے میں نہیں آتا ہوں آپ نے جو کرنا ہے کرو اور میں ابھی جا رہا ہوں اس کر دوں ٹھیک ہے جی اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونے چاہیے کہ میں لائن اف کنٹرول کا ایریا کا میں الیکٹر میمبر بھی ہوں آپ کو میں بتاؤں گا کیا جناب علی وہ ہے یہ کہا تو اس نے اس کے ساتھ پھلنگ پر بیٹھ گیا اس کو منایا اسکیوز کیا اس کے ساتھ پھلنگ پر میٹنگ میں کیا ٹھیک ہے نہیں جی اس کے بعد وہ جانے تک نیسل مللہ کے ٹرانسفر ہو کے جانے تک اس نے جناب علی وزہ سادق کا بہت احترام رکھا اس کی ہر بات اس نے مان لی تو یہ بہت بڑی بات ہے یہ واقعہ ابھی بھی اب اتنی جمہوریت آئی ہے لوگوں پر پیسہ آیا ہے لوگوں نے ووٹ دیا ہے ابھی بھی جناب علی ہمارے یہ جو میمبر لوگ ہیں یہ جا کر ہمارے اس وقت یہ چیپ سیکٹری ہے اس کے پاس اسرباد نہیں کر سکتا وہ کہ وہ خود اس کے گمرے میں آ کر معافی مانگے ٹھیک ہے نہیں جی ابھی بھی یہ نہیں کر سکتے ہیں میں نحمد لیکن وزہ سادق نے جناب علی میں یہ ہمت بھی تھی یہ ٹیلینٹ بھی تھا صرف یہی نہیں بلکہ دوران سیاست خطے کی نمائندگی میں وزیر محمد صادق کی جرت و ہمت کا مظاہرہ کرنے کے واقعات بھی زبازد خاص و عام ہیں حکومت اور عوام کے نظروں میں بیک وقت یکسہ مقبول اور ہر دل عزیز ہونے کے ساتھ اہم عوامی عہدوں پر فائز رہے لیکن ذاتی مفاد کا حصول کبھی آپ کی ترجیحات میں نہیں رہا مسلسل اقتدار میں رہنے کے باوجود آپ نے نجی جائدادیں بنائی نہیں عزیزوں کو نوازا بحیثیت عوامی لیڈر خطے کے مسائل کے حل اور تعمیر و ترقی کے لیے دن رات کی بھاگ دوڑ اور مسلسل بے آرامی کے باعث آپ کی صحت تیزی سے گرنے لگی اور بیمار رہنے لگے باقاعدہ میڈیکل معاینے سے انیس سو اکیاسی میں کینسر جیسے موزی مرض کی تشخیص ہوئی کیونکہ آپ منتخب رکم کونسل تھے لہٰذا احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بیماری کی پرواہ کیے بغیر آپ نے سیاسی سرگرمیاں بدستور جاری رکھیں یوں بیماری میں مزید شدت آگئی آپ کے بڑے فرزند ڈاکٹر محمد نسیم اور بھتیجے وزیر فرمان علی نے جو ان دنوں اسلام آباد سیکیٹریٹ میں آلہ عہدے پر فائز تھے علاج و مالجے کے تمام دستیاب وسائل کو بروئی کار لیا آگے جا کر ڈاکٹروں نے آپ کے آپریشن کا فیصلہ کیا آپریشن کے بعد بھی بدقسمتی سے آپ کی طبیعت سنبھل نہ سکی اور آپ جانبر نہ ہو سکے یوں اتدار کے ایوانوں میں غریبوں کے لیے گونجنی والی یہ توانہ آواز بلاخر چار فروری انیس سو بیاسی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی اور شمالی علاقہ جات کونسل کا یہ ایوان مسلسل تیسری بار منتخب ہونے والے اس تجربہ کار سیاستدان سے محروم ہو گیا اسلام آباد سے سکردو پرواز کی منسوخی اور سکردو روٹ کی مسلسل بندش کے باعث علماء امائی دین اور عزیزوں کی مشاورت سے آپ کو راول پنڈی عیدگاہ قبرستان میں پارٹی اہدداروں کارکنوں سرکاری آلہ حکام اور ہزاروں چاہنے والوں کی موجود کی میں سپردخاک کر دیا گیا جی ہاں ان کے انتقال سے نہ صرف گلگت بلتستان کا یہ ایوان ایک زیرک اور دورندیش یا سردان سے محروم ہوا بلکہ علیہ نے مہندے باد سے مہربان سرکردہ اور ہمارے گرانے سے ایک شفیق سرپرست کا سایہ چھنی گیا ان کی موت نے اہل بلتستان کو سیاسی طور پر یتیم کر دیا ہم اکثر بزرگوں سے سنتے ہیں کہ والد صاحب انتہائی خوشباش اور مزاز سے برپور طبیعت کے مالک تھے لیکن میں نے اپنی زندگی میں انہیں بہت کم خوش دیکھا شاید وہ اس خطے کے لیے اور بہت کچھ کرنا چاہتے تھے بلتی یولنگ سنینچن گوپے یوٹسک وزیر صادق ذرن مرگے میچونگ میرسی کب دے یوٹسک وزیر صادق ذرن دخلوک سے ٹھپ لے گی تھلے کھولی چھن ید پی برو تھتکونگ یقبل من میگی میں یوٹسک وزیر صادق ذرن تکنا کھکی لجیت او منا شرگونگ کھا چک توک لینے شجدیونگ اسکل کیوں سے نبگے یوٹسک وزیر صادق ذرن سامچے چرنگ تھننار گولا ملتا سسے دخلوک پولا چک سے نسننگ شرگون لکھتے یوٹسک وزیر صادق ذرن زدگنا چرنگ تھننار نام خسمن یولی شربو مکا شخمو کھری سنی پولت سے یوٹسک وزیر صادق ذرن شخمو کھری سنی پولت سے یوٹسک وزیر صادق ذرن جمیق ترجمة نانسي قنقر